السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں ہیں بدلتا موسم ہو تو کچھ نیا کھانے کو دل چاہتا ہے جیسے کہ یہ کڑی پکوڑا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لئے سب سے پہلے آدھا کلو آپ نے دہی لینا ہے اور دہی جو ہے اس کو آپ نے پھینٹ لینا ہے اس کے اندر یہ تمام مسائلیں شامل کر دینے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نامک، زیرہ، حلدی، لال میرچ اور کوٹی میرچ یہ سب تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر ہیں اور کچھ ثابت گرم مسائلہ ہے سب سے پہلے آپ نے ایک برطن میں بڑا برطن تھوڑا لینا ہے اس کے اندر آپ نے آئل ڈال دینا ہے آئل آپ نے ایک کم شامل کرنا ہے اور دارچینی، ثابت الائچی اور چار سے پانچ لونگیں شامل کر دینے ہیں جب اس میں تیل گرم ہو جائے اور یہ میرے کچھ میرے پاس ہے پیاز پسی ہوئی اور ٹماتر اور ہری میرچیں پسی ہوئی فروزن فارم میں اور اس کے علاوہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے اس کے اندر شامل یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر دہی میں یہ تمام جو پسے ہوئے مسائلہ جاتے ہیں یہ شامل کرنے ہیں جیسے کہ نمک ایک بڑا جمچ سرخ میرچ آدھا چمچ اور گرم مسائلہ پسا ہوا آدھا چمچ اور اسی طرح کٹی میرچ آدھا چمچ لیکن آپ نے اگر زیادہ سپائسی کھانا ہو تو آپ نمک پرچ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے بیسن لے لیا ہے بیسن میں نے لیا ہے چار سے پانچ بڑے چمچے کھانے والے جو چمچ ہیں وہ اس میں میں نے شامل کر کے اور اس کو خوب اچھی طرح پھینٹنا شروع کر دیا ہے جب یہ پھینٹا جائے گا اور اس میں کوئی بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ کوئی بھی لمپس نہ رہے آپ پانی اپنے ضرورت کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ہی اچھی طرح پھینٹا نہیں ہے اس کے اندر لمپس موجود ہیں اس لئے ہمیں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہاتھ سے پھینٹنے میں ہینڈ بیٹر کے ساتھ جب آپ پھینٹیں گے تو تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اس میں آپ نے حلدی کا بھی آدھا چمچ شامل کرنا ہے اس سے اس کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کو چمچ سے کر کے دیکھیں چمچ کے اوپر جب کوئی لمپس نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی طرح پھینٹ چکی ہے جب یہ پھینٹ جائے تو آپ کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہوگا اس مسالے کے اندر آپ نے یہ سب چیزیں شامل کر دینی ہے یہاں میں نے اسی مسالے کے اندر کچھ حلدی ڈال دیا جس کی وجہ سے اس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ بیسن آپ نے شامل کر دینا ہے جو کہ ہم نے دہی میں گھول کر رکھا اور اس سے ساتھ ہی آپ نے دو لیٹر پانی ڈال دینا ہے خیال رہے کہ اس میں لمس نہ بنیں اور آپ نے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے چمچ ہلاتے رہیں جب اس کو اوبال آنا شروع ہو جائے اور خیال رہے کہ یہ دیکھچی سے باہر نہ ابل کر باہر نہ آ جائے اور آپ نے اس میں ایسا کرنا ہے کہ اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس کو پہلا اوبال نہ آ جائے جب یہ ابلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو لو میڈیوم آنچ پر کر دینا ہے پھر یوں بلکر باہر نہیں آئے گی اور کم از کم آپ نے اس کو دو سے دھائی گھنٹے پکانا ہے ہلکی آنچ پر جب آپ اس کو پکا لیں گے تو یہ کچھ اس فارم میں آ جائے گی اور اس فارم میں آ کے اس پر میں نے تڑکہ لگا ہے گول سابت مرچ کا اور آئل کا اور لال مرچ کا کشمیری لال مرچ آدھا چمچ لے کر اس کا تڑکہ لگا دیا ہے اور یہاں پر میں پکوڑوں کا سمان بنانے لگی ہوں ایک باؤل کے اندر میں نے لے لیا ہے ایک بڑا پیاس یعنی کہ ایک کپ پیاس اور ایک کپ پالو بھری کٹے ہوئے ان دونوں کو آپ ملا کر مکس کر لیں اور آدھا کپ میرے پاس ہے پالک کٹی ہوئی فریش اور فریش دھنیا ہے میرے پاس دو چمچ بڑے کٹے ہوئے یہ ڈال لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال لیے ہیں ہری مرچ ہری مرچیں آپ اپنی پسند کے لحاظ سے شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں تین سے چار ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں یہ سب آپ کے سامنے کٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہری مرچیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنے ہے خوشک مسالے مسالے یہ وہ مسالے ہیں جو سب گھروں میں موجود ہوتے ہیں یعنی کہ نمک سرخ مرچ حلدی حلدی ڈالنے سے کلر اچھا ہو جاتا پکوڑوں کا زیرا جو ہے بھنا اور کٹا ہوا اور دھنیا بھی بھنا اور کٹا ہوا گرم مسالہ ایک چھٹکی میں نے اجوائن لی ہے اور کٹی مرچ بھی لی ہے یہ سارے مسالے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں یہ ایڈ کرنے سے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ کے ایک اچھے پکوڑے مل جائیں گے اس کے بعد یہ بیسن دیکھ لیں یہ بیسن میں نے لی ہے بیسن اس میں تقریباً ایک کپ ڈالے گا یہاں پہ آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا میں نے دو بار اس میں بیسن شامل کیا ہے اور بیسن شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے اور پانی شامل نہیں کرنا کیونکہ جو سبزیاں پانی چھوڑیں گی وہ اسی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو جس طرح گیلہ گیلہ نظر آ رہا ہے یہ سارا سبزیوں میں لگ جائے گا بعد میں جب آپ نے فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس ٹائم آپ پانی ڈالیں اس طرح سے اس میں آپ کو میں ایک بہترین ٹپ یہ دینا چاہوں گی کہ آئل زیادہ یہ نہیں چوستے پکوڑے اتنا یہ ابزورب نہیں کرتے جب آپ آئل فرائی کریں گے لیکن اگر آپ پہلے ہی پانی ڈال دیں گے تو پھر آپ کے پکوڑے جو ہے نا وہ آئل سے چپ چپے بھی ہوں گے اور وہ کھانے کو دل بھی نہیں کرے گا اور وہ زیادہ کرسپی بھی نہیں بنیں گے اس لئے آپ نے خاص طور پر یہ چیز یاد رکھنی ہے اور دوسری ٹپ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایک چھٹکی اجوائن ضرور شامل کریں کڑی کے اندر بھی شامل کریں جیسے کہ میں نے کی ہے اور پکوڑوں کے اندر بھی ایک چھٹکی اجوائن ضرور شامل کریں اس سے جس کے پیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ کے پکوڑے بھی بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے اب یہاں پر ہمیں دیکھ لیں کہ یہ بیسن کا کنسسٹنسی دیکھیں اوائل میں نے پہلے ہی کڑائی میں گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور یہ میں نے چمچ سے پکوڑے ڈالنے شروع کر دیئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ نے تیل فل گرم ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ نے پکوڑے ڈالنے اور پھر اس کو پلٹ دیں جب ایک سیٹ سے لال ہو جائیں اس طرح پھر یہ کچھے بھی نہیں رہیں گے تھوڑا بہت پریس کرتے ہیں تاکہ اگر کچھ کچھا پن ہو تو وہ ان کا دور ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں کیونکہ جتنے اچھے یہ فرائی ہوں گے اتنا چین کا کرسپ بنے گا اور اتنا ہی کھانے میں آپ کو مزا آئے گا یہ پکوڑے آپ الگ سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں آپ ہاتھ سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے سیکنڈ نائم ہاتھ سے ڈالے ہیں ہاتھ سے ڈالنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کی لکھ بلکل بزار جیسی آتی ہے ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں گی ہے چمی سے بنے ہوئے اور یہ جو کڑاہی میں ہیں یہ ہے ہاتھ سے بنے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ ان کا ٹیکسچر ذرا فرق ہے تو اس لئے آپ نے ان کو بھی اسی طرح فرائی کرنا ہے اسی طرح گرم تیل میں ڈالنا ہے اور گرم تیل میں ڈال کر آپ نے ایک سائٹ سے جب یہ ہو جائیں ریڈ تو پھر آپ نے دوسری سائٹ پھر ان کو ٹرن کر دینا ہے اچھی طرح یہ گولڈن کرسپی براؤن ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو نکالنا ہے اور نکال کر یہ دیکھیں دونوں میں فرق بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ چمی سے نکلے والے ہیں اور یہ ہاتھ سے نکالے والے ہیں دونوں کے کتنا فرق آیا ہے دونوں کے اس میں ٹیکسچر میں یہ گول گول سے بنے ہیں اور یہ بلکل بزاری ٹچ والے بنے ہیں آپ بھی اسی طرح اپنے گھر میں دو ٹائپ کے پکوڑے بنا سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھے لگیں اور پھر آپ یہاں پہ کڑی ہماری تیار اس کو ہم نے تڑکہ لگا دیا ہے اور بہترین یہ اتنی مزے کی کڑی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسی کڑی نہیں کھائی ہوگی اور یہ پنجاب میں بنتی ہے بہت شوق سے کھائی جاتی ہے لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی بنائیے اور اپنی فیملی کو کھلائیے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو تینک یو اللہ حافظ